اسلام علیکم دوستو ویلک اپ ٹو ایلوی ٹیک سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گھر بیٹھے اپنا موبائل استعمال کرتے ہوئے کیا الیکٹریک کا بل آن لائن چک کر سکتے ہیں کیا الیکٹریک کے بل کی ڈبلیکیٹ کا بھی آپ کس طرح موبائل پر حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے آپ سے ریکسٹ کی جاتی ہے یہ طریقہ کار سکھنے سے پہلے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور ساتھ ساتھ میری بھی حوصلہ افضائی ہوتی رہے تو دوستو آپ نے اپنے موبائل میں موجود کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر اوپن کر لینا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے انٹرنیٹ براؤزر اوپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے براؤزر کے سرچ بار پہ کلک کرنا ہے اور ٹائپ کرنا ہے کے ای ڈوبلی کےٹ بل یعنی کے کے الیک اور اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے آپ جیسے ہی اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ریزرٹ شو ہو جائے گا سب سے پہلے جو ٹاپ پہ آپ کے سامنے ویب سائٹ شو ہوگی آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ جیسے ہی جہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی یہ ویب سائٹ تھوڑی سی ہیوی ہے لوڈ ہونے میں ٹائم لگے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے ایک منٹ تک انتظار کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح پروسیسنگ ہوگی اور پروسیسنگ کے بعد یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں پر آن لائن بل چیک کرنے کے لیے یہاں نیچے آنا ہے سکرول اپ جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بل چیک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک آنٹ نمبر آپ کو ضروری ہوگا آپ نے پرانا بل اپنے پاس رکھنا ہے اس پر آپ نے دیکھنا ہے ایک آنٹ نمبر لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے یہاں پر تیرہ انسوں پر مشتمل ہوگا ایک آنٹ نمبر وہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے کنزیومر نمبر لکھا ہوگا آٹھ نمبروں پر مشتمل ہوگا آپ نے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اپنا ای میل ایڈریس لکھ دینا ہے ای میل ایڈریس جہاں پر آپ لکھیں گے ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھ دینا ہے موبائل نمبر جو کہ آپ کا آن ہونا چاہیے جہاں پر موبائل نمبر آپ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے جہاں پہ ایک کوٹ دیا گیا ہوگا وہ آپ نے جہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے کوٹ ٹائپ کرنے کے بعد نیچے آئیں تو لکھا ہوا ہے ویو بل آپ اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑی سی آپ کے سامنے پروسسنگ ہوگی اگر آپ کی معلومات درست ہے تو آپ کے سامنے آپ کا بل جہاں پہ شو ہو جائے گا